اب رہا سوال امید شاہ کا جو نے کہا کہ اوئی سی کو اگر یہ کہا جائے کہ سورج ادھر سے نکلتا تو ان ادھر سے نکلتا کہیں گے کئی میڈیا کے لوگ بولے کہ اس کا کیا ہے ایک میڈیا کے چینل نے لکھ دیا کہ امید شاہ نے اوئی سی کو بہت کیا کر دیا بھائی صاحب یاد رکھو امید شاہ سے ہندوستان کے کسی بھی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بحث کرنے تیاروں میں بحث کرنے تیاروں اور سوال یہ ہے کہ اینکر تمہارا چمچا نہیں ہونا کوئی دوسرا اینکر ہونا اگر اینکر تمہارے ذہنیت کا ہوگا تمہارا پیارا ہوگا تو پھر بحث نہیں ہوگی مگر خیر جو امید شاہ نے کہا کہ این پی آر کا این آرسی سے کوئی تعلق نہیں ہے برابر ہے امید شاہ تھوٹ کہہ رہے ہیں این پی آر جو آئندہ سال دو ہزار بیس اپریل میں شروع ہوگا نیشنل پاپولیشن ریجسٹر جس کانگریزی میں کہتے ہیں اس کا تعلق این آرسی سے ہے پہلے جب ماضی میں ان پی آر ہوا تھا تو اس میں یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ تمہارے ماں باپ کہاں پر پیدا ہوئے اگر باہر پیدا ہوئے تو جگہ بتاؤ پرانے ان پی آر جو کیا گیا تھا ماضی میں اس میں یہ نہیں پوچھا گیا کہ پاسپورٹ ہے یا نہیں بتاؤ یہ سب باتیں اس ان پی آر میں لکھی گئی ہیں سوالات میں اور این پی آر کا تعلق این آرسی سے ہے پھر سے ہم اچھا جھلک کہہ رہے ہیں سچاری کو چھپا رہے ہیں اس کی مثال دے رہا ہوں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ میری اس تقریر کے بعد جا کر جو ویب سائٹ ہے منسٹری آف ہون آف ایرز کا شاید صبح تک اس کو غیر بھی کر سکتے ہیں لوگ اسی لیے میں اس کی فوٹو لے کے رکھا ہوں میں جانتا ہوں آپ کی سیاست کو امیت شاہ نریندر موڈی یہ نارمل سیاستدان نہیں ہے اتنا یاد رکھو آپ یہ کوئی روایتی سیاستدان سے آپ کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے یہ مختلف قسم کے سیاستدان ہے منسٹری آف ہون آف ایرز کا ویب سائٹ پر سینسس کمیشنر آف ہنڈیا کا آپ جا کر دیکھو جس پہ لکھا گیا ہے آفیس آف ریجسٹر جنرل اور سینسس کمیشنر آف ہنڈیا سیویل ریجسٹریشن سسٹم ڈیویزن اب اس میں کیا لکھا گیا انگریزی میں پر دیتا ہوں نیشنل پاپولیشن ریجسٹر جو اپریل دوہزار بیس میں شروع ہوگی اس میں لکھا گیا انڈیا is in the process of setting up an NPR کہ ہندوستان خوامی پاپولیشن ریجسٹر کو خائم کرنے کے سلسلے میں آگے بڑھ رہا ہے اور اہم بات یہاں پر ان کا جو جھوٹ سامنے آئے گا this is the first step towards the creation of نیشنل ریجسٹر of citizen یعنی NPR جب بنے گا یہ پہلا خدم ہوگا NRC کو خائم کرنے کا اب یہ آپ کے ویب سائٹ پر ہے جناب وزیر داخلہ یہ میں پاکستان کے ویب سائٹ سے نہیں لیا ہوں ہندوستان کے ہوم اپیرز کے ویب سائٹ پر لکھا رہا ہے انڈیا is in the process of setting up an NPR this is the first step towards the creation of national register of citizen اور آپ میڈیا کو بولوے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی ہے اسی پکتے رہتا ہے یہ ان کا ایک بات دوسری بات 26 نومبر 2014 کو منسٹر of state اس وقت کے کرن جججو ساکھتی عرونہ چل پردیش کے آدھ بھی MP ہیں ایک پارلیمنٹ کے سوال کے جواب میں کہا the NPR is a register of all the usual residents which includes citizens and non-citizens as well اب یہاں پر سنیے پارلیمنٹ پہ جواب دیے the NPR is a first step towards creation of NRC یعنی NPR پہلا خدم ہے NRC بنانے کا یہ آپ کے منسٹر 26 نومبر 2014 کو کہتے ہیں اور پھر یہی جواب کا منسٹر of home affairs کے ویب سائٹ پر چھپا اس سے ہٹ کے ان کو اور چاہیے سچائی تیسرا ان کا جھوٹ میں وہی بائٹ کے تخریر کچھ اور موٹ میں آیا تھا مگر جب حضرت شاہ صاحب نے کچھ کہا تو میلا ہم بھی شاہ سے کم نہیں ہے ان کا سنیے آپ دیکھئے government of India کا PRB کا ویب سائٹ ہے یہ ہے 26 نومبر 2014 اور پانچ بچ کے نو منٹ پر اس کو ڈالا گیا شام کے کیا کہہ رہے ہیں اس میں the NPR is a register of all the usual residents which includes citizens and non-citizens as well the NPR is a first step towards creation of NRC یہ کیا ہے بھائی پھر میڈیا الگ بات ہے کہ میڈیا سوال جب کرتا ہے تو ہم اس شاہ سے ڈر کے نہیں پوچھتے ہوں گے یا ہم کھلا بتا رہے ہیں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یہ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھاؤں اور وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر مشرق سے سورج نکلے گا تو وزی بولے گا مغرب سے نہیں یہ سچائی یہ ہے جو مرکزی حکومت چھپا رہی ہے اور یاد رکھی آپ NPR کا کام جب شروع ہوگا نیشنل پاپولیشن ردیسٹر کا کام اپرل دوہزار تیس سے شروع ہوگا گزیٹ نوٹیفیکیشن ایشو ہو چکا ہے ایک ایک ریاست میں کم سے کم ستر ہزار گورنمنٹ کے ملازمین یہ کام کریں گے وہ آپ کے گھر پر آئیں گے آپ سے سرال کریں گے نام کیا ہے کتے بچے ہیں کہاں پہ پیدا ہوئے آدھار کارڈ ہے کیا پاسپورٹ ہے کیا اگر آپ کے ماں باپ ہندوستان میں نہیں پیدا ہوئے کوئی فارن کنٹری میں پیدا ہوئے وہ کہاں پیدا ہوئے بتائیے اب آپ ان کو دے دیئے ڈاکومنٹ دیئے فرس ٹیپ ہو گیا اس کے بعد انہوں کیا کرتے ایک لور لیول کا فیشل ہوگا وہ بولے گا اصد الدین ہوئی سی اور کسی اور غیر مسلم کا نام ہوگا وہ بولے گا نہیں اس پہ میرے کو ڈاوٹ ہو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی بلدی الیکشن میں اٹھ لینے کے نہیں کہہ رہا ہوں یہ کل جماعتی جلسہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ ڈاکومنٹ جب دے دیں گے تو وہ کہہ گا کہ نہیں آپ جو ڈاکومنٹ سبمیٹ کیے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں میں اس سے مطمئن نہیں ہوں تو آپ کو کیا لکھے گا ڈاوٹ فول ڈاوٹ فول سیٹیزن لکھے گا اب ڈاوٹ فول لکھنے کے بعد آپ سے وہ اہدہ دار کہے گا کہ اصر صاحب ذرا آوٹ ڈاکومنٹ لائیے میں مجموعی نہیں ہوں اب سلسلہ چلا تو لوٹے کو بھی لانا پڑے گا نہیں نہیں کیا معلوم اس کا ٹیس کرا کے دیکھ لو بھائی یہ لوٹا لے کر گئے تھے اگر دیکھنا ہے تو بیتو الخلا کی کموٹ بھی دیکھ لو ہمیں ڈاکومنٹ آپ سبمیٹ کر دیئے اس کے بعد انہوں مطمئن ہو گئے اچھا ہے نہیں ہوئے تو انہوں کیا کریں گے بھائی محبوب نگر کا آپ کا حادی صاحب آپ کا کون سا وارڈ ہے مدینہ مسجد مدینہ مسجد کے ریجسٹر نکالیں گے یہاں پر اتھے لوگوں کے نام آئے یہ نام ہے اگر کسی کو ابجیکشن کرنا ہے تو کرو کسی کو ابجیکشن کر دے کے نام تو آ گیا اگر ڈاوٹ فل نکل بگیارنے ٹھیک ہے میں مطمئن ہو گیا حادی تیرا نام آ گیا اب حادی کا نام اور پورے مدینہ مسجد کے لوگوں کا نام لگا دیئے اب جو بی جے پی کے لوگ ہیں جو حادی سے دشمنی کرتے ہیں وہ جا کے والے حادی ہندوستانی کہا ہے پاکستانی ہے نہیں نہیں یہ ہے بھائی رونس میں ہے یہ ابجیکشن کریں گے ابجیکشن کر دیئے اور حادی آؤٹ جب حادی آؤٹ ہو جائیں گے تو جب این آر سی بنے گی اس فائنلس میں حادی صاحب فرور ہو گئے ان پی آر کا تعلق این آر سی سے ایسا ہے یہ نہیں بتا رہے اور بار بار ٹی وی پہ جیک ہو آپ جو ٹی وی کے انکر ہیں جو بی جے پی امید شاہ اور لنندر موڈی کے بڑے چہیتے ہیں ایسا چاہتے ہیں کہ شاید اپنے اولاد کو بھی نہیں چاہتے اتنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو چاہتے ہیں چاہتے ہیں